اسلام علیکم my dear students my name is محمد رحیل صابر your biology tutor for grade 12 آج کے اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹونی ٹو اس فرس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرڈاکشن آف جنیٹکس اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفنیشن آف جینز اس میں ہم ڈیفنیشن ڈسکس کریں گے اللیلز کی لوکس کی ہوموزائگس ہیٹروزائگس اور اسی طرح وہ تمام ڈیفنیشن ہم ڈسکس کریں گے جو پورے چپٹر کے اندر اور جینیٹکس کے اندر بار بار رپیٹ ہوتی ہیں تو آئیے ان تمام ڈیفنیشن کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹونی ٹو اور چپٹر کا نیم ہے ہمارے پاس ویرییشنز اینڈ جینیٹکس اگر ہم ورڈ جینیٹکس کو ایکسپلین کریں جینیٹکس تو جینیٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹی ٹی ٹیا ہ behave ٹی 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 ٹERO ٹی ٹوی ٹی 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 ٹaniaıldرورہ from one generation to another generation so ایک generation سے دوسری generations میں کریکٹر سکس کے ٹرانسفر ہونے کو سٹڈی کرنا جناٹکس کہلاتا ہے اب وہ تمام کریکٹر سکس جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں from one generation to another generation انہیں ہیریڈیٹری کریکٹر سکس کہتے ہیں اور کریکٹر کے ٹرانسفر ہونے کو انہیریٹنز کہتے ہیں جبکہ اس کو سٹڈی کرنا جناٹکس کہلاتا ہے اگر ہم جناٹک کے ورڈ کو غور سے دیکھیں تو جو فرسٹ ہمیں یہاں پہ ورڈ نظر آ رہا ہے یہ جین ہے تو جناٹکس ہماری جین کے اوپر بیس ہو رہی ہوتی ہے تو آئیے ذرا ڈسکس کرتے ہیں what is جین so the first one is جین جین so جین کیا ہوتا ہے جی جین is unit of inheritance unit of inheritance توتو جو heritage کا unit ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے جین کہلاتا ہے ہمارے اندر بیش مار کریکٹر سکس ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فادر سے میچ کرتے ہیں ہماری مدر سے میچ کرتے ہیں یا فیملی میں کسی اور ممبر سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں میچ ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر میرے اندر میرے کریکٹر سکس میرے فادر سے میچ ہو رہے ہیں میری مدر سے میچ ہو رہے ہیں تو دیفینیٹلی وہ کریکٹر میرے اندر میرے فادر سے مجھ میں انہیریٹ ہوئے ہیں یا میری مدر سے مجھ میں انہیریٹ ہوئے ہیں تو کریکٹر سکس کا انہیریٹ ہونا انہیریٹنس کہلاتا ہے اور وہ تمام کریکٹر سکس جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں انہیں ہیریڈیٹری کریکٹر سٹکس کہتے ہیں جبکہ جین وہ چیز ہے وہ سٹرکچر ہے جو ریسپونسیبل ہے جو کریکٹر سکھ کو ٹرانسفر کر رہا ہے فرم وان جنریشن ٹو انیدر جنریشن یعنی میرے اندر اگر میرے کچھ کریکٹر سکھ میرے فادر سے میچ ہو رہے ہیں یا میرے اندر کچھ کریکٹر سکھ میری مدر سے میچ ہو رہے ہیں تو ضرور میرے اندر ان سے جینز آئے ہیں میرے اندر ان سے جینز آئے ہیں جس کی وجہ سے میرے اندر وہ والے کریکٹر شو ہو رہے ہیں جو میرے فادر کے ہیں یا جو میرے مدر کے ہیں تو جین ہمارے پاس کریکٹر سکس کو کیا کر رہا ہوتا ہے ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں کیا کرتا ہے ٹرانسفر کرتا ہے اگر ہم جین کے بارے میں فردر دیکھیں تو یاد رکھئے گا یہ ہوتا ہے یونٹ آف ڈی این اے یہاں بھی سے کہہ سکتے ہیں فراغمنٹ آف ڈی این اے آف ڈی این اے وچھ اس پیشلائز تو فرم سپیشفک پروٹین تو یہ دی این اے کا ایک چھوٹا سا فراغمنٹ ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کریکٹر سکس کو ٹرانسفر کرتا ہے فرم ون جنریشن تو انیدر جنریشن اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے یہ ایک پروٹین بنانے میں انوالب ہوتا ہے کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں باڈی کا ہر ایک کریکٹر جین کنٹرول کرتا ہے تو جین ہر ایک کریکٹر کس طرح کنٹرول کرتا ہے جین کنٹرول کرتا ہے باہدہ فارمیشن آف سپیسیفک پروٹین یعنی جین ایک سپیسیفک پروٹین بناتا ہے اور اس پروٹین کی بحاف پہ باڈی میں کوئی نہ کوئی فنکشن پرفارم کروایا جائے گا سپوز کیجئے میں کہتا ہوں میرے اندر جو ہے وہ لانگ ہائٹ والا جین ہے یعنی میری باڈی میں جو لانگ ہائٹ ڈیولپ ہوئی ہے یہ جین کی وجہ سے ہوئی ہے تو جین نے یہ کریکٹر کیسے ڈیولپ کیا اور وہ پروٹین میرے اندر لانگ ہائٹ کا کریکٹر ڈیولپ کرے گی تو ہمیشہ جین کا مین کام ہوتا ہے پروٹین بنانا جین آلویز ایکسپریس ایٹسیل بائی دی فارمیشن آف سپیسیفک پروٹین اگر پروٹین نہیں بنتی تو جین کبھی بھی اپنا نارمل پنکشن شو نہیں کر سکتا اور ہمیشہ جین میں ہوتا کیا ہے سپیسیفک ارینجمنٹ آف فیو نیوکلیوٹائیڈز کیونکہ یہ ڈی ای نے کا سیگمنٹ ہے اور ڈی ای نے جو ہے وہ نیوکلیوٹائیڈز کی ارینجمنٹ سے بنتا ہے تو یہاں جین میں بھی کیا ہوگا ہمیشہ کچھ سپیسیفک نیوکلیوٹائیڈز ہوں گے جو ایک سپیسیفک ارینجمنٹ میں جڑے ہوتے ہیں اب نیکسٹ جو ٹام ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے لوکس 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 اب لوکس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایٹس دی پوزیشن آف جین آن کروموزوم ایک کروموزوم کے اوپر جین کی پوزیشن کو ہم لوکس کہتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے پڑا کہ جین جو ہے یہ سیگمنٹ آف ڈی ای نے ہے اڈی ای نے ہمیشہ کروموزوم کے اندر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروموزوم کے اندر جین کی ایک سپیسیفک پوزیشن ہوگی اس پوزیشن کو ہم بولتے ہیں لوکس سپوز کیجئے میں یہاں پہ ایک کروموزوم ڈرا کر رہا ہوں یہ میرے پاس ایک کروموزوم ہے اور یہاں پہ ہے میرے پاس ایک جین یہ لیجئے یہاں پہ جین ہے یہاں پہ جین ہے یہاں پہ جین ہے اسے میں جین اے کہہ رہا ہوں اسے بی کہہ رہا ہوں اسے سی کہہ رہا ہوں اسے ڈی کہہ رہا ہوں اسے میں ای کہہ رہا ہوں اسے میں ایف کہہ رہا ہوں تو سپوز کر لیجئے یہ میں نے ایک کروموزوم کے اوپر کچھ جین جو ہیں وہ کیا کر لیے سکیچ کر لیے بنا لیے اب ہر جین کی پوزیشن یعنی یہ والا حصہ یہ میرے پاس ہوگا لوکس آف اے جبکہ یہ والا حصہ میرے پاس ہوگا لوکس آف بی اسی طرح یہ والا حصہ میرے پاس ہوگا لوکس آف ایف تو کروموسوم کے اوپر جین کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس پوزیشن کو ہم لوکس کہتے ہیں سو نیکس ہمارے پاس جو ٹام ہے جسے ہم نے ایکسپلین کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس علیل علیل یاد رکھئے گا ہمارے پاس جو جینز ہوتے ہیں جینز آلویز پریزنٹ پریزنٹ ان پیرز جینز ہمیشہ پیر کی فارم میں ہوتے ہیں اب یہ پیر میں کیا ہوگا جس میں ایک میمبر جو ہوگا وہ ایک لوکس کے اوپر ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے لوکس پہ ہوگا اب ایک بات یہاں پہ سمجھ نہیں ہے یہ جو میں نے کہا ایک لوکس پہ ہوگا وہ ہوگا وان کروموسوم اور جب میں نے کہا انیدر کروموسوم تو یہ ہوگا سیکنڈ کروموسوم اور یہ جو دونوں کروموسوم ہیں مست بی ہومولوگس مست بی ہومولوگس اب ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس یہ لیجئے یہ ایک کروموسوم ہے وہ کوئی بھی کروموسوم ہے سپوز کا لیجئے فرسٹ ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے فورت ہے کوئی بھی ہے باڈی کے اندر ہر کروموسوم جو ہے وہ پیر کی فارم میں پایا جاتا ہے ہماری باڈی میں ہیومن باڈی میں اگر میں بات کروں فورٹی سکس کروموسوم ہیں تو ہمارے پاس ٹوانی تھری پیر ہیں تو اگر میرے پاس یہ ایک کروموسوم ہے تو اسی کا میرے پاس ہومولوگ بھی ہوگا یہ لیجئے اب یہ دونوں کروموسوم which are same according to their length they are called as ہومولوگس کروموسوم وہ کروموسوم جو کہ کیا ہوں گے which are same according to their length they are called as ہومولوگس کروموسوم تو یہ میرے پاس ہومولوگس کروموسوم ہے اب ہومولوگس کروموسوم میں کیا ہوتا ہے جو ایک ہومولوگ کے اوپر ایک میمبر کے اوپر جین ہوتا ہے exact دوسرے کروموسوم کی exact اسی پوزیشن پہ same جین ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں یہاں میرے پاس ہے جین اے تو exact سامنے بھی کیا ہوگا جین اے ہی ہوگا اسی کے ہومولوگ پہ یہاں میرے پاس ہے بی تو exact اسی کے سامنے میرے پاس کیا ہوگا بی یہاں پہ ہے سی تو exact اسی کے سامنے کیا ہوگا سی تو یہ ہمارے پاس ہومولوگس کروموسومس ہوتے ہیں which are same according to their length اور ان کے اندر جو جینز ہوتے ہیں وہ پیر کی فارم میں ہوں گے جب اے جس کروموسوم کی جس لوکس پہ ہے اسی کروموسوم کا جب ہمارے پاس ہومولوگ آئے گا سیکنڈ میمبر آئے گا تو جین اے اسی پوزیشن پہ ہوگا بلکل exact same لوکس پہ ہوگا یعنی کہ اے اے یہ دونوں جین کی جو ہمارے پاس لوسائے ہیں یہ ہمیشہ کیا ہوں گے فیم ہوں گے اب میرے پاس یہ والا اے اور یہ والا اے یہ دونوں جینز کے جو پیر ہیں ان پیرز کو ہم بولتے ہیں اللیلز تو ہمیشہ یاد دکھئے گا اللیلز کے بارے میں ہم کہتے ہیں پارٹنر آف جینز جینز کے پارٹنرز کو ہم کیا بولتے ہیں اللیلز بولتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس جینز کے پیر ہیں یعنی اللیلز ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیم ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی یہاں پہ میرے پاس تھا دی یہاں پہ بھی ڈی ہے لیکن وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے فرام دا کیپٹل ڈی تو ہم اسے سمال ڈی کہہ دیتے ہیں کیونکہ لوکس دونوں کا کیا تھا سیم پوزیشن کیا تھی سیم کروموسوم نمبر کیا ہے سیم یہاں پہ میرے پاس ایک کروموسوم ہے سپوز کر لیجیے ایف تو اگزیٹ سیم کروموسوم نمبر پہ سیم لوکس پہ جو ہوگا وہ ایف ہی ہوگا لیکن سپوز تھوڑا سا اس میں چینج آ گیا تو میں نے اسے کیا کر دیا لوئر کیس سے کیا کر دیا شو کر دیا تو ہمولوکس کروموسوم میں ہمیشہ دی مست کنٹین سیم جینز لیکن دی می ہیو اپوزیٹ آئی ڈیفرنٹ الیلز جینز تو سیم ہوں گے یعنی ادھر اے ہے تو ادھر بھی اے ہی ہوگا ادھر بی ہے تو ادھر بھی بی ہی ہوگا لیکن ایسا ہو سکتا ہے ادھر کیپٹل اے ہے تو ادھر کیا ہے سمال اے اب سمال اے اور کیپٹل اے ہیں تو دونوں اے لیکن سمال اے اس بات کو شو کر رہا ہے کہ تھوڑا سا کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا یعنی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا اس لیے علیل کے بارے میں ایک اور ڈیفنیشن بھی بولی جاتی ہے وہ یہ ہے ہمیشہ کہ علیل کے بارے میں ہم بولتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس آلٹرنٹیو فارم فارم آف آ جین ایک جین کی جو آلٹرنٹیو فارمز ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ڈی ہے تو ادھر دی دیکھیں تھوڑا سا کیا آگیا ڈیفرنٹ آگیا تو یہ جو ہمارے پاس آلٹرنٹیو فارمز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کیا بولتے ہیں ان کو بھی ہم آلیلز بولتے ہیں اب آلٹرنٹیو کا مطلب تھوڑا سا کیا ہوگا چینج ہوگا جب ڈی آنے میں چینج ہو اسے تو میوٹیشن کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلیلز آلویز فارم آلویز فارم آلویز فارم میوٹیشن تو میوٹیشن کی بیس پہ ہمارے پاس کیا بنتے ہیں آلیلز بنتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا ہمیشہ ہمارے پاس جب بھی ہم بات کریں گے ایک جین کی تو جین ہمیشہ ایکول ہوتا ہے ٹریٹ کے ایک کریکٹر کے اور جب بھی ہم بات کریں گے آلیل کی تو ایک آلیل شو کر رہا ہوتا ہے ایکسپریشن آف ٹریٹ کے یعنی وہ ٹریٹ کس طرح ایکسپریشن ہوگا اگر ایک آلیل ہے تو اس ٹریٹ کی اس کریکٹر کی ایک آلیلز ہوگی اگر میرے پاس دو آلیلز ہیں تو اس کی دو آلیلز ہوں گی اور اگر تین آلیلز ہیں تو اس کی تین آلیلز ہوں گی تو اس طرح جیسے جیسے نمبر آف آلیلز انگریز ہوتے جائیں گے اس ٹریٹ کی آلیلز بھی اتنی زیادہ کیا ہوتی جائیں گی چینج ہوتی جائیں آئیے جی نیکس جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک نیا کانسپٹ جو کہ ہے ہمارے پاس جین سے نکلا ہے ورڈ جی نوم جی نوم اب جی نوم کیا ہے جی نوم مین سم آف آل دی جین پریزنٹ ان انڈویول ایک انڈویول کے اندر جتنے بھی جینز ہوتے ہیں ان تمام جینز کو کلیکٹیولی ہم کیا بولتے ہیں جی نوم بولتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہماری باڈی میں ترڈی تاؤزن جینز ہیں تو جو ترڈی تاؤزن جینز ہیں ان تمام کو کلیکٹیولی ہم کیا بولتے ہیں جینوم بولتے ہیں نیکسٹ جو ٹارم ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے ٹریڈ وٹ اس ٹریڈ اب ٹریڈ کیا ہوتی ہے ٹریڈ کہتے ہیں جی ایمی بائیلوجیکل کریکٹر کسی بھی بائیلوجیکل کریکٹر کو ہم ٹریٹ کا نیم دیتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی ایر کلر باڈی ہائٹ میں کہتا ہوں جی بلڈ گروپ اب یہ جو کریکٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے پاس فینو ٹائپ فینو ٹائپ سو فینو ٹائپ اس ایک ٹریڈ ایک ٹریڈ کے ایکسپریشن کو ہم کیا بولتے ہیں فینو ٹائپ بولتے ہیں مثال کے طور پر جب میں نے کہا ہیر کلر تو میں یہاں پہ بولتا ہوں براؤن میں بولتا ہوں جی باڈی ہائٹ میں کہتا ہوں جی لانگ یا شوٹ بلڈ گروپ میں بولتا ہوں جی اے پوزیٹیو تو میرے پاس یہ جو چیزیں ہیں لانگ براؤن اے پوزیٹیو all these are فینو ٹائپ جو کہ کسی بھی ٹریٹ کا ایکسپریشن ہے کوئی بھی کریکٹر کس طرح شو ہو رہا ہے the next one is جی نو ٹائپ جی نو ٹائپ اب یہ جی نو ٹائپ کیا ہوگا جی نو ٹائپ میان کامبینیشن آف جینز اور اللیلز وچ ایکسپریس فینو ٹائپ تو فینو ٹائپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو جینز کے پیر انوالو ہیں جو اللیلز انوالو ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں جی نو ٹائپ سپوز کر لیجئے میں کہتا ہوں جی لانگ ہائٹ ہے اب ڈیفینیلی لانگ ہائٹ کیوں ہوگی کیونکہ اس میں لانگ ہائٹ پیدا کرنے والا کیا ہوگا جین ہوگا جب بھی جین اپنا کریکٹر شو کرتا ہے تو وہ ہمیشہ پیر کی فارم میں کرتا ہے کیونکہ ہومولوک کروموسومز کے اوپر جینز ہمیشہ پیر کی فارم میں ہوتے ہیں تب ہم انہیں کیا بولتے ہیں اللیلز تو تب ایک پورا اللیل کا پیر آنا چاہیے سپوز میں کہتا ہوں جی کیپٹل آر کیپٹل آر تو یہ جو میں لکھ رہا ہوں پیر اللیلز کا یہ میرے پاس کیا ہوگا جینو ٹائپ یعنی وہ جینز یا اللیل جو کہ کریکٹر کو شو کر رہے ہیں انہیں ہم کیا بولیں گے جینو ٹائپ سپوز میں کہتا ہوں جی سمال آر سمال آر یہ ہوگا تو میرے پاس آ جائے گی شارٹ ہائٹ تو یہ بھی میرے پاس جو ہے وہ کیا کہلائے گی جینو ٹائپ کہلائے گی یعنی کریکٹر جو شو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون سے جینز ہیں جو اس کو شو کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس کہلاتے ہیں جینو ٹائپ نیکس اجی ہمارے پاس ایک نیا کونسپٹ جو کہ کہلاتا ہے ہوموزائگس ہومو زائگس اب ہوموزائگس سے مراد اف بوت اللیلز آر سیم بچار شوئنگ کریکٹر سکھ تو کریکٹر کو شو کرنے کے لیے جو اللیلز انوالف ہیں اف بوت آر سیم تو اسے ہم بولتے ہیں ہوموزائگس مثال کے دور پہ یہاں پہ دیکھئے یہ دونوں سیم ہیں یہ ہوموزائگس ہے یہ دیکھئے یہ دونوں سیم ہیں یہ ہوموزائگس ہے لیکن اگر یہی پہ میں بول دوں ہیٹروزائگس ہیٹروزائگس تو ہیٹروزائگس کے بارے میں بولا جاتا ہے when if both اللیلز are different یعنی اوپر والی سیم definition لیکن ساتھ ہم time use کر دیتے ہیں different مثال کے طور پر میں میں کہتا ہوں جی capital r اور small r involve ہے long height پیدا کرنے میں تو یہ جو میں بول رہا ہوں capital r اور small r یہ میرے پاس کیا consider ہوں گے دونوں کے دونوں جو ہمارے پاس member ہیں وہ different ہیں جب دونوں member ہمارے پاس different ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیٹروزائگس اسٹیٹ تو جب دونوں سیم ہوں گے ہوموزائگس جب دونوں different ہوں گے تو ہیٹروزائگس تو جب بھی character show ہوتا ہے alleles یا ہوموزائگس involve ہوں گے یا ہیٹروزائگس کیا ہوتے ہیں involve ہوتے ہیں next جو ہمیں concept سمجھنا ہے وہ ہے جی gene pool gene pool اب gene pool سے مراد ہے genome genome of a population genome of a population ایک population کی جو genome ہوتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں gene pool مثال کے طور پہ ایک میرے پاس ایک ایک flower ہے اب اس flower کے color کو show کرنے کے لیے دو alleles involve اس کا مطلب یہ ہوا اس کی genotype میں میرے پاس دو alleles ہیں اگر میں اس کی genome بتاتا ہوں تو answer کیا ہوگا two اب وہ ہی اگر میرے پاس hundred flower ہیں تو ایک flower کے لیے میرے پاس دو alleles ہوں گے یعنی اس کی genome کیا ہوگی two تو hundred flower کی جو میرے پاس genome ہوگی وہ ہوگی two hundred کیونکہ وہ same group کے جو ہمیشہ member ہوتے ہیں انہیں population کہتے ہیں تو اگر میرے پاس ایک جیسے member اکٹھے ہیں ایک جیسے organisms اکٹھے ہیں تو ہر ایک individual کی جو individual sum of genes ہوں گے وہ اس کی genome ہوگی اور اگر میں تمام individual کی genome کو اکٹھا کر دوں تو یہ میرے پاس کہلائے گی یہ میرے پاس کہلائے گی gene pool جس میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا human body کے اندر جو total genes ہوتے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 30,000 ہوتے ہیں ایک اندازے کے مطابق 25,000 بھی ہے تو 25,000 یا 30,000 یہ total genes ہیں ہماری body تو یہ ہماری کیا ہوگی genome suppose کیجے ایک جگہ پر اگر پچاس humans بیٹھے ہیں تو ان کا gene pool کیا ہوگا ان کا gene pool یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے اگر ہم 25,000 جنوم consider کر رہے ہیں تو 25,000 multiply by 50 اگر 50 member ہیں اور اگر ہم 30,000 genome کو consider کر رہے ہیں کہ یہ genome ہے تو 30,000 multiply by 50 یعنی کہ جتنے member ہیں ان تمام members کی genome کو collectively ہم کیا consider کرتے ہیں gene pool consider کرتے ہیں تو اس طرح اس lecture کے اندر ہم نے basic introduction discuss کیا جو پورے chapter میں بار بار repeat ہوگا جس میں genetics کو gene کو locust کو allele کو genome کو trait کو phenotype genotype homozygous heterosegous gene یہ تمام characteristics ہم نے discuss کی یہ سارے کے سارے characteristics جو ہیں یہ سارے کی ساری terms جو ہیں وہ genetics کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک بات یاد دکھئے گا یہ ساری کی ساری terms جو ہیں یہ important objective points ہیں یعنی ان میں سے بہت زیادہ ہمارے پاس short questions بھی نکل سکتے ہیں اور انہی میں سے ہمارے پاس بے شمار MCQs کے point بھی نکل سکتے ہیں تو اس لیے اس lecture کو آپ نے short questions کی بھی حافظ پہ پہ پرپیئر کرنا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے for the next lecture